اسلام علیکم ڈیسنٹ فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار شیخ آشک جعوید اور شیخ خالد جعوید تھے جس کی کہانی مشتاق اے شیخ نے لکھی فلم کے ہدایتکار الطاف حسین تھے جس کی اکس بندی اکرام شاہ نے کی پنجابی زبان کی یہ فلم ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو بہتر کی یہ بائیس میں فلم تھی دل نال سجندے فلم کے نمائے اداکاروں میں انیت حسین بھٹی رانی کیفی غزالہ سائکہ ننہا مزرشاہ سیما آشا پوصلے سلطانہ اقبال نگو اخترشاد مصطفیٰ ٹینڈ ٹنگو رفیق ٹنگو اور رہانہ جنئر شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی شروعات ایک بدماش زیمے اداکار مزرشاہ سے ہوتی ہے جو اپنی برائیوں کے خلاف کھڑے ہونے پر ایک شریف انسان کو قتل کر کے اس کے بچے کو اگوا کر لیتا ہے جواباً اس بچے کی ماں سغرا اداکارہ سیما نہ صرف زیمے کے بندوں کو قتل کر دیتی ہے بلکہ زیمے کو پولیس کے حوالے کر کے خود بھی جیل چلی جاتی ہے اور اپنے بکیہ دو بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ایک نیک انسان کے سپورت کر دیتی ہے دوسری طرف سغرا کے اگوا شدہ بچے کو ایک نیک مالی چھڑوا لیتا ہے اور یوں زندگی کا سفر رما دما ہوتا ہے سیما کا اگوا شدہ بیٹا راجہ اداکار انایت سین بھٹی جو گاؤں کے چودری کی بیٹی تاہرہ اداکارہ رانی سے محبت کرتا ہے تاہرہ کے شہر سے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس کے گاؤں واپس آنے پر اس کی محبت میں کھو جاتا ہے جبکہ سغرا اور زیما بھی اپنی سزا کاٹ کر واپس آ جاتے ہیں سغرا کے دونوں بچے افضل اداکار کیفی اور زہرہ اداکارہ سائکہ بھی جوان ہو چکے ہوتے ہیں جن میں افضل اپنی کالج کی کلاس فیلو شاہین اداکارہ غزالہ سے محبت کرتا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ شاہین زیمے بدماش کی بیٹی ہوتی ہے جو اپنی ماں ساجدہ اداکارہ سلطان اقبال کے ساتھ شہر رہتی ہے اور تاہرہ کی دوست بھی ہوتی ہے سغرا جو تاہرہ کی ماں کی سہیلی ہوتی ہے اپنی سہیلی کے ساتھ اپنے بڑے بیٹے کی منگنی بچپن میں کر چکی ہوتی ہے مگر تاہرہ کے باپ کے سوال کرنے پر وہ افضل کے ساتھ تاہرہ کی شادی پر رضا مند ہو جاتی ہے تاہرہ اور افضل کے ساتھ یہ خبر شاہین اور راجے پر بھی بجلی گرا دیتی ہے وقت پر سغرا برات لے کر آ جاتی ہے مگر زیمے کا ایک بدماش امیدہ اداکار اخترشاد جو تاہرہ کو پسند کرتا ہے وہ زیمے کے ساتھ برات روک لیتا ہے ادھر راجہ بھی اپنی محبت کے قاتل دولے کو مارنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے افضل کو اکیلے مار پڑتا دیکھ کر زہرہ مدد کے لیے ادھر ادھر بھاگتی ہے کہ اسے غصے میں جاتا ہوا راجہ مل جاتا ہے زورا کے منت کرنے پر راجہ افضل کی مدد کو آتا ہے اور زیمے کے سارے گنڈوں کو مار مار کر بھگا دیتا ہے افضل کو بھائی سگرہ کو ماں اور زہرہ کو بہن کہنے کی وجہ سے دل پر پتھر رکھ کر واپس آ جاتا ہے تاہرہ گھر سے بھاگ کر راجہ کے پاس آ جاتی ہے مگر راجہ اسے واپس جانے کو کہتا ہے بے مراد تاہرہ کو واپس جاتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کی جگہ اس کی دوست شاہین دلہن بن کر بیٹھ گئی ہے تو وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے مگر راستے میں حمیدہ اسے اغوا کر کے ایک توائف خرشید اداکرا آشا پوصلے کے ہاتھوں بیج دیتا ہے ادھر افضل نہ چاہتے ہوئے بھی دلہن کا گھنگٹ اٹھاتا ہے تو شاہین کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اس پر شاہین اسے تاہرہ کی محبت کی تمام کہانی سناتی ہے افضل تمام باتوں کا ذکر اپنی ماں سے کرتا ہے جو تمام صورتحال سن کر اس کی شادی شاہین سے کرنے پر راضی ہو جاتی ہے مگر جب شاہین کے گھر زیمے کو دیکھتی ہے تو رشتہ سے انکار کر کے واپس آ کر افضل کو بتا دیتی ہے کہ شاہین اس کے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے افضل صبر کر لیتا ہے راجہ دل برداشتہ ہو کر شہر آ جاتا ہے جہاں اس کی بزار حسن میں زیمے کے بدماشوں سے لڑائی ہو جاتی ہے اور اب وہ بزار حسن کا بدماش بن جاتا ہے ایک دن ایک کوٹھے پر وہ تاہرہ کی آواز پہچان کر اوپر جاتا ہے جہاں تاہرہ اسے دیکھ کر خوش ہوتی ہے مگر راجہ اسے تواف کے روپ میں دیکھ کر بری طرح دھتکار دیتا ہے وہیں پر زیمہ اپنے بدماشوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور راجہ پھر اس کے بدماشوں کی ٹھکائی کرتا ہے اب زیمہ چال چل کر راجہ سے محبت جتلا کر اسے یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کا بیس سال قبل بچڑا باپ ہے اور اس کے مخالف افضل اور اس کے گھر والے ہیں اس لڑائی کے دوران تاہرہ بھاگ کر افضل کی گاڑی میں چھپ جاتی ہے اور افضل اسے گھر لے آتا ہے زیمہ سے تمام باتیں جان کر راجہ افضل کو مارنے ان کے گھر آتا ہے جہاں سغرہ اسے دوبارہ پہچان جاتی ہے سغرہ اور زہرہ کی محبت دیکھ کر راجہ کچھ کیے بغیر واپس چلا جاتا ہے اتر ایک دن شہین افضل کی ماں سے بات کرنے آتی ہے کہ اسے سامنے تاہرہ نظر آتی ہے دونوں سہیلیوں کی باتیں افضل سن لیتا ہے اور حقیقت جان کر تاہرہ کو راجہ سے ملانے کا وعدہ کرتا ہے مگر ان سب کی باتیں افضل کو مارنے کے لیے آنے والا حمیدہ بھی سن کر خرشید بائی کو جا کر بتا دیتا ہے جو افضل کے گھر آ کر ان سے بات کر کے اور پھر بے عزت ہو کر چلی جاتی ہے ادھر زیمہ دوبارہ راجہ کو بھڑکا کر افضل کو مارنے بھیجتا ہے مگر راجہ کے جانے کے بعد شاہین آ کر باپ کو خوب بے عزت کرتی ہے بیٹی کی آہیں سن کر زیمہ کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے راجہ افضل کے گھر آ کر سگرہ کی خوب بے عزت ہی کرتا ہے اور اس کے ساتھ خرشید اور زیمہ کے گنڈے بھی ہوتے ہیں افضل اور راجہ میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے مگر کسی ایک کے مرنے سے پہلے زیمہ وہاں آ جاتا ہے اور خرشید بائی کے ساتھ اپنے گنڈوں کو بھی مار کر سگرہ سے معافی مانگ کر اسے بتاتا ہے کہ راجہ اصل میں اسی کا بیٹا ہے افضل راجہ کو تہرہ کے متعلق بتاتا ہے مگر تہرہ گھر سے جا چکی ہوتی ہے راجہ اس کے پیچھے جا کر اس سے معافی مانگتا ہے اور یوں سب مل جاتے ہیں اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں تصور خانم رونہ لیلہ اور انائت حسین بٹی کے گائے گانوں کی شائری سلطان محمود اشفتہ اشرف شگفتہ اور حزین قادری نے کی جس کا میوزک اختر حسین سلیم حیدر نظیر علی اور بابا جی اے چشتی نے ترتیب دیا سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں تصور خانم کے او میرے ڈھولنا میرے ہانیاں یہ گیت اداکارہ نگو پر پکچرائز ہوا او میرے ڈھولیاں او میرے ہانیاں ڈھولے جہانی تووی نچو دلا سارا جگ نچ دائے یہ گیت اداکارہ رانی پر اکس بند ہوا چنا تووی نچو دلا سارا جگ نچ دائے آجے دکھ تو بچا لگے آن سکھ بچ دائے چنا توو میرا ڈھولے میندی لا کے کنڈ کرڈنا یہ گیت اداکارہ رانی پر فلم آیا گیا رونہ لیلا کا دل بر مل سی کیڑے وار یہ گیت اداکارہ رانی پر شوٹ ہوا دل بر ملے دی لے دی لے دی لے بار دونا ملے دی لے دی لے بار ہائے وے ہائے نا اینج تاکوے یہ گیت اداکارہ رانی پر پکچرائز ہوا انائیت حسین بھٹی کا دل بر مل سی کیڑے وار پچھ پچھ ہاریاں یہ گیت اس فلم میں ریوائز کیا گیا اور اداکار انائیت حسین بھٹی پر اکس بند ہوا یہ فلم چوبیس مارچ انیس سو بہتر بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں ریلیز کی گئی کراچی میں اسے کیسر کراؤن گلزار شما نیرنگ فیصل آباد کے ریو راول پنڈی کے نویلٹی اور لاہور کے الہمرہ اور رتن مہنمائش کے لیے پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سینماوں کی معلومات دینے پر ہم جناب تفیل شاہ قدیر رانہ زوار کامریڈ اور کوسر بخاری کے شکر گزار ہیں ناظرین اس فلم نے مین سینماوں میں گیارہ ہفتے جبکہ بقیہ سرکٹ میں چھے سے ساتھ ہفتے کا بزنس کیا فلم کی کہانی اچھی تھی لیکن اس کے باوجود یہ فلم نہ جانے کیوں کسی مقام کو نہ پہنچ سکی ہمارے محترم تفیل شاہ صاحب ایک بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ کیفی برادران نے جب بھی اپنے بینر تلے ریلیز کی گئی فلم میں کام کیا ان کی فلم ہمیشہ ہٹ رہی لیکن جب بھی ان کی کامیابی کو دیکھ کر کسی دوسرے نے ان کو اپنی فلم میں کاسٹ کیا وہ فلم ہمیشہ ناکام ہوئی نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی آپ کو معلوم ہو تو ضرور بتائیے گا تو ناظرین یہ فلم کسی بھی درجہ بندی میں شامل نہ ہو سکی اور ماضی کے اندھیروں میں گم ہو گئی تو یہ تھا فلم دل نال سجندے کا ایک مکمل ارویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا گلفام کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ